اسلام علیکم ڈراما سیل تیر بین کی نیکس ایپسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہیا اب مستقل پیچھے لگ چکی ہے میرب کے اور جب سو اس نے نیوز چنی ہے وہ بس اس کے اوپر شکی کر رہی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ تم دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا جس کی منا پر ایسے خوشخبری آئے لیکن بس میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے ایسا جھوٹ کیوں بولا ہے اور بس میں اپنے دل کی تسلی کے لیے چاہتی ہے کہ میرب اپنے موں سے اقرار کر دے کہ یہ ایک جھوٹی خبر ہے اور ان دونوں کے میچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہیا کوئی یہ ڈاؤٹ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر سچ ہو تو وہ اس وجہ سے فینہ کو بار بار کہہ رہی ہے کہ بنگالی باجی کے پاس جاؤ اور میرے لیے سامان لے کر آؤ تاکہ میں میرب پہ اور اس کے ہونے والے بچے پہ ایسے عملیات کر سکوں جس کی وجہ سے اس کا مسکیریج ہو جائے اور اس کی دل کو تسلی ہو جائے اسی کے ساتھ ہی اب میرب پہ اس کو یہ شک بھی ہونے لگا ہے کہ کسی کی فون کال آ رہی ہے جو میرب چھپا رہی ہے اور اس نے نمبر کس طرح سے اپنا آن کر لیا ہے اور وہ اب ہر وقت اپنے موبائل کو اپنے ساتھ رکھتی ہے اور کوئی بھی میسج آتا ہے کوئی بھی کال آتی ہے تو میرب چونک جاتی ہے اور اس موبائل کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی ہے اب ہیا کی جیسی نیچر ہے وہ کسی نہ کس طرح سے فینہ کو اپنے ساتھ ملا لے گی اور میرب پہ نظر رکھنے کو کہے گی اور کسی نہ کسی طرح سے ہیا کو روحیل کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا اور ویسے بھی مرتسم بھی یہ شک کر رہا ہے کہ اگر ایسا کچھ میرے ساتھ تمہارا ریلیشن نہیں ہے تو کس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہیا کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوگی میرب مرتسم کے رشتے میں آگ لگانے کی اس کی بس ایک چنگاری سلگانے کی دیر ہے اور دونوں کے رشتے میں صرف آگی آگ لگ جائے گی اور ویسے بھی مرتسم کے جب اعتبار ٹوٹے گا اس کو پتہ چلے گا کہ روحیل بھی کوئی ہے جو میرب کی زندگی میں رہ چکا ہے تو وہ ہر چیز کو تحس نحس کر دے گا اور وہ ویسے بھی بول چکا ہے کہ اس طرح کا زیادہ مجھے مت ستاؤں کہ میں ہر چیز کو تحس نحس کر کے رکھ دوں اور میرے اندر کا جانور جاغ جائے اب روحیل کو جس طرح کا سائکو ٹائپ کا دکھایا گیا ہے وہ ہر وقت میرب کی تصفیریں ایک بوٹ پہ لگائے رہتا ہے اور اپنا نام ہر وقت میرب کے نام کے ساتھ لکھتا رہتا ہے تو یہ بھی کسی نہ کسی طرح سے ہائیہ کے ساتھ مل جائے گا اور وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح سے میرب اس ہی ہو جائے کیونکہ وہ اس کو بہت چاہتا ہے ویسے بھی میرب پہلے بھی غلطی کر چکی ہے کہ روحیل سے ملنے چلی گئی تھی اور انور نے دیکھ لیا تھا اور ابھی بھی روحیل ہی کہنے پہ میرب اس سے ملنے ضرور جائے گی اور حیاء پیچھے سے مرتسم کو بھیج دے گی اور یوں دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا جائے گا اور میرب پہ مزید شکو کو شبہات بڑھ سکتے ہیں اب میرب کس طرح سے اپنا آپ کو ان شکو کو شبہات سے نکالے گی یہ تو ہم کو آنے والی قسطوں میں ہی پتا چلے گا لیکن ابھی کے لیے چند قسطوں کے لیے حیاء اور روحیل اپنا کام کر دکھائیں گے اور میرا وہ مرتسم مشکل میں پڑ جائیں گے اور دونوں کے درمیان دوریاں بھی آ جائیں گی تو اگر آپ کا میری ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کیجئے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو اللہ حافظ